بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب تی کوہریت سے ہوں گے بہت دنوں کے بعد پھر حاضر ہے ایک نیم ویڈیو کے ساتھ آج کا جو ویڈیو ہے وہ آئس کریم مشین کا پورا کمپلیٹ ویرنگ کے حوالے سے ہم آپ لوگ کو انشاءاللہ سمجھائیں گے دکھائیں گے آپ لوگوں کو اتنا آسان شبزوں میں میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ جیسے بچوں کو کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں اسی طریقے سے میں آپ لوگ کو طریقہ کار بتاؤں گا ویرنگ کے جو آپ لوگوں کو اپنے دکان میں یا گھر میں بھی اس کو ٹک کر سکو گے آپ لوگ کا کوئی الیکٹریشن یا ٹکنیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود بخود اس کو ٹک کر سکو گے اپنے دکان پہ لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو پورا لاسٹک دیکھنا ہے اور کوئی جگہ کو پوچھ نہیں کرنا آگے نہیں کرنا اور اس کو میس نہیں کرنا تو انشاءاللہ آپ لوگ کے پاس پھر ٹکنیشن یا کوئی مکینک کی ضرورت نہیں پڑی گی آپ خود بخود اس کا ویرنگ کر سکو گے اتنا ڈیٹیل کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھاؤں گا یہ بہت دنوں سے ریکویسٹ آ رہا تھا اور بہت کمپلینڈ آ جاتا تھا کہ ہم اس کو ویرنگ کو کدھر کنیک کریں گے اور یہ ویر کے کس کام کرتا ہے ویر کون سا چیز ہے یہ تو میں نے سوچا اس پہ میں ایک ویڈیو بنایا لیکن آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا آج کل جو گرمیوں کا موسم میں ورکشاپ میں کام زیادہ ہوتا ہے ٹیم نہیں نکلتا تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا لیکن یہ آپ لوگ کا جتنا بھائی لوگ ریکویسٹ کرتا تھا کہ میرے لیے اس کا ویرنگ کے ویڈیو بناو تو آج میں ان ویرنگ کے ویڈیو بناوں گا اے ٹو زیٹ تک انشاءاللہ اس سے آپ لوگ کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ بہت خوش ہوگے اور آپ لوگ کو صحیح طریقے میں سمجھ میں آ جائے گا جیسے کہ یہ آپ لوگ کے سامنے میں نیک بورڈ کا پکچر لیا ہے لیکن جیسے کہ ہم پریکٹیکلی آپ کو ویرنگ دکھائیں گے تو اس کا میں یہ پرابلم ہو جائے گا کہ اس میں ویرنگ زیادہ آ جائے گا تو پھر آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کونسا ویر کدھر سیت کنیکٹ ہو گیا اور یہ کونسا کام کر رہا ہے اس وجہ سے میں نے لپٹاپ کے سکرین پر لے کے جا کے آپ لوگ کو ایک ڈائیگرام کی حساب سے سمجھاؤں گے تو انشاءاللہ پکا سمجھو گے اور وہ آپ کے لئے بہت ورفٹ ہوگا تو یہ ہو گیا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے میں نے سب چیز جمع کر لیا جیسے کہ آئسکریم مشین میں جتنا بھی چیز کام کر رہا ہے الیکٹرک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ان چیزوں کو میں نے پکچر کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے رکھا ہوا ہے سب سے پہلے میں تو میں آپ لوگ کو ان کو جو ہے نا نام بتاؤں گا جو آپ لوگ ملکن اس کے نام نہیں جانتے تو سب سے پہلے سے یہ دیکھو یہ آپ لوگ دیکھ رہا ہے یہ ہینڈل ہے نا جیسے آئسکریم نکلتا ہے صحیح ہے یہ دو جو ہے نا یہ کنڈکٹر ہے زیادہ تر لوگ سمجھ رہے یہ کیا چیز ہے یہ اس کو کنڈکٹر بولا جاتا ہے صحیح ہے یہ بیچ میں جو ہونا یہ ٹیمر ہے یہ مشین کے فینل بورڈ میں لگا ہوتا ہے یا یہ دو کنڈکٹر کے بیچ میں ہوتا ہے یا سیڈ میں ہوتا ہے لیکن یہ ٹیمر ہے یہ دو بھا جو ہے نا یہ بریکر ہے اور یہ ون بے ٹھوئے سوچ ہے جیسے کہ آپ ایک سیڈ پہ کرو گے تو آٹ ہو چلتا ہے اور دوسرا سیڈ پہ منول چلتا ہے مشین صحیح ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ہو گیا کمپریسر کمپریسر کے ساتھ یہ چھوٹا تھا بکس ہوتا ہے جس میں اندر کپسٹر اور ریلی ہوتا ہے اس کے بعد پین ہوتا ہے جو کنڈینسر کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا ہیٹنگ بار نکال دیتا ہے اس کے بعد ٹو ایچ پی کا موٹر ہوتا ہے اوکے اس کے بعد یہ نوٹ ریٹن والے یہ بہت کم لوگ جانتا ہے یہ پیپ کے ساتھ کننیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دو ویر ہو جاتا ہے صحیح ہے اس کے بعد یہ ہو گیا اترمو سٹیٹ آپ کا جو کولنگ کتنا چاہیے اس کے بعد آٹومیٹک بند ہونا چاہیے اسکریم مشین اور اسکریم اس کے زیادہ گٹا یا ٹیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ در سے آپ جرس کر سکتے ہیں یہ ہو گیا امرجنسی سوچ جیسے کہ کوئی امرجنسی آگیا کوئی مشین میں کچھ خرابی آگیا تو اس کو دبا کے ڈارک سب کچھ بند ہو جاتا ہے ایک دم اس کے بعد یہ ہو گیا الٹیج میٹر جیسے پاتا چلا ہے کہ الٹیج کتنا ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا مین سپلائی ہے پاور صحیح ہے یہ تو آپ لوگوں نے جان لیا کہ یہ چیزیں آئسکریم مشین میں اندر فٹ اور کام کرتا ہے لیکن اس کو ویرنگ کس طریقے سے کریں گے تو ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں میں نہیں کرنا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی شارٹ ویڈیو بناوں گا تو اس میں کوئی چیز میں مس کروں گا تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو پھر سمجھ میں نہیں ہے کہ پھر وہی سوال کرو گے تو یہ ویڈیو لمبی ضرور ہوگی لیکن یہ اے ڈو زیڈ ہوگی آپ لوگ کو کوئی سوال نہیں ہوگا اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ انشاءاللہ دیکھ کے تو آپ خوش ہوگے کہ بھائی یہ صحیح ویڈیو ہم پورا سمجھ چکے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ در سے یہ نیوٹل جو ہے نیوٹل لین سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ کس طریقے سے کنیکشن ہوتا ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ لوگ کو کمپلیٹ سمجھ میں آ جائے موسیقی ایسے کہ آپ لوگ کنیکشن میں distant ہمارے تیمر کے ساتھ بھی کنیکشن ہوتا گیا تیمر کے ساتھ بھی کنیکشن ہوتا یہ دوسرا کنیکشن کو بھی کنیکشن ہو گیا یہ تا نیوٹل نیوٹل ویل جو ہے نا یہ اس جزوں کا ہم کنیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم کنیکٹ کو جے کنیکٹر کا جو کوئل ہے نا جس وجہ سے یہ آن آف ہوتا ہے جو کوئل اندر سے ہوتا ہے مگنٹک ہوتا ہے ان کو کرن دیتا ہے یہ نیوٹل اس کو بھی دیں گے تو یہ ادھر سے ہم اس کو کنیکشن کنیکٹ کریں گے جیسے کہ اس کا ویر جو سیز جو ہوتا ہے نا یہ اس سے تھوڑا پتلا ہونا چاہیے تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھو میں یہ ادھر سے نیوٹل سے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سکروو والا یہ ادھر کنیکٹ ہو گیا بھائی یہ اس کے پاس نیوٹل آ چکا ہے یہ اندر کوئل ہے یہ ادھر سے دوسرا کنیکٹ ہو گیا یہ ادھر سے جینٹ کے نشانے میں بنا رہا ہوں یہ ادھر سے جینٹ ہو گیا اور یہ ادھر سے جینٹ ہو گیا صحیح ہے یہ نیوٹل ویر تھا یہ کنیکٹر کے اوپر لین کے سیڈ میں کنیکٹ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ کوئل کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے بیا آپ لوگوں کو ایک یہ نیوٹل جو ہے نا یہ تو اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم پیز کے بعد کریں گے پیز ہم کس طریقے سے کنیکٹ کریں گے تو یہ رہا پیز تو یہ پیز جو ہے نا ادھر سے ہمارا جو مین بجلی ہے ادھر سے نکل کے آیا ادھر بریکر میں بریکر سے نکل کے بریکر سے نکل گیا بریکر پاور دیا تو یہ ادھر سے کنیکٹر کا یہ پوائنٹ جو ہے نا ادھر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ یہ ادھر کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد یہ یہ کنیکٹر کے پاس آ جائے گا ہو گیا یہ ابھی پیز ہے نیوٹل تو سب کو ہم نے دیا ابھی پیز جو ہے نا یہ سب چیزوں کو جائے گا اور یہ اس کا کنیکشن زیادہ ہوتا ہے آپ نے ادھر سے دیان رکھنا ہے دیکھنا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس یہ جگہ جو ہوتا ہے نا یہ صحیح ہے یہ آپ لوگ کو غور سے دیکھ لو یہ ہینڈل ہے ہینڈل جب ہم بھی دباتا ہے نا اسی ٹیم موٹر سٹارڈ ہو جاتا ہے ہینڈل اوپر کرتے ہیں تو موٹر بند ہو جاتا ہے تو یہ پیز کا جو کنیکشن ہے اوکے یہ بھی ادھر بھی آ جاتا ہے یہ جو اس کے ہینڈل کے اوپر یہ جوٹا سا بکس ہوتا ہے صحیح ہے یہ ادھر بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ ادھر اس کے بھی نکل بھی جاتا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو صرف ان چیزوں کے ساتھ نیو پیز دینا ہے اس کے ساتھ بھی آ گیا کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد یہ ادھر سے نکل کے یہ جو ون ویٹ ہوئے جو ہے نا آٹو اور منول سوچ جو ہے نا اس کو آ جاتا ہے یہ بیچ والے کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ زیرو پھر اس سے نکل کے یہ جو ہے نا یہ تو ہو چکا ہے ابھی ادھر سے غور سے دیکھ لو یہ پین کا جو ہے نا پین کا دو ویرے ہوتا ہے اور یہ کمپریسر کا دو اور موٹر کا دو ویرے ہوتا ہے ان کو کس طریقے سے کنیکشن کریں گے ویرنگ کریں گے تو یہ کنیکٹر جو ہے نا یہ آپ کا کمپریسر کا ہے یہ کمپریسر کا جو ایک ویر ادھر سے نکل کے نیوٹل جو ہے نیوٹل ادھر سے نکل کے آئے گا یہ بکس میں یہ جو کمپریسر کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بکس ہوتا ہے اس میں اندر کپسٹر اور ریلی ہوتی ہے صحیح ہے یہ نیوٹل ادھر آگیا اور یہ آگیا پیس اس بکس میں آ چکا ہے صحیح ہے یہ بکس کو جو کرن مل جاتا ہے اس کے بعد یہ کمپریسر کو کرن دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر کپسٹر اور ریلی اس میں میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کہہ لے گئے کہ یہ بکس اس کا اندر ریلی اور کپسٹر کا کنیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے اس کا ویرنگ کس طریقے سے ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو مشکل نہیں اس کے بارے میں ہم ویڈیو بنائیں گے پھر اس میں ادھر کنیکشن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے جسے کہ یہ کمپریسر کا کنیکٹر جو ہوتا ہے نا اس کا ہم نے ادھر سے دو یہ پین ہے یہ پین کا دو ویر ہوتا ہے ایک مطلب نیوٹل ایک پیز ہم اس سے پیز اور نیوٹل نکال لیتے ہیں مطلب یہ موٹر ہو گیا یہ ہو گیا نیوٹل چاہیے یہ نیوٹل جب بھی آ جاتا ہے ادھر سے یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ نیوٹل کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا یہ پین کا جو آپ لوگوں نے دیکھو کنڈیکٹر کے سامنے کنڈیکشن کنڈینسر کے سامنے ایک پین ہوتا ہے جو ہیٹنگ کو بار نکال لیتا ہے چاہیے اس کے بعد یہ اس کا جو پیز ہے وہ بھی ادھر یہ پیز کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ ہو گیا کنیکٹر صحیح ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ جو ہے نا ریویس والو جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ نوٹ ریٹن وال آپ لوگ غور سے دیکھئے یہ نوٹ ریٹن وال جو ہے نا یہ کیا کام کرتا ہے اس کے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے یہ گیس کو آگے چھوٹ دیتا ہے لیکن ریویس نہیں چھوٹا ہم ہو گئے تو ادھر چل رہی تھی کمپریسر کولنگ اور یہ اسکریم رڈی کر لیں گے اس کے بعد یہ آٹومیٹک بند ہو جائے گا صحیح ہے تو اس کے بعد ہم یہ بٹن کو دبا دیتا ہے وہ آٹو سیڈ میں رکھ لیں گے تو آٹو سیڈ کا کنیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس بٹن کا جو اندر کا جو ویر کنیکشن ہے وہ اس کو یہ ادھر سے پیز نکالیں گے یہ اس کا آگیا یہ والا ویر بیچ میں آگیا اس کو ہم ایک سیڈ میں کریں گے تو یہ ایک سیڈ کو کرن دے گا اور ہم اس کو گمائیں گے دوسرے سیڈ میں کریں گے تو پھر بھی یہ کرن دے گا لیکن اس کا کنیکشن ہم اس کو ترمو سٹریڈ کے ساتھ کریں گے اور یہ جو منویلی ہے تو ہم یہ منویلی کریں گے تو کس طریقے سے جسی کہ اس کے ساتھ ہم نے کنیکشن لے لیا اوکی پھر ادھر سے ویر ڈال دیا پھر یہ ویر جو ہے نا یہ آگیا گیا ادھر ترمو سٹریڈ میں چاہیے یہ ہو گیا ترمو سٹریڈ یہ ادھر ترمو سٹریڈ کے کنیکشن ہو گیا ہم نے جو اس کو آٹھو سٹریڈ پہ ریکن گے تو یہ بیٹن کو ہے پاس یہ ہے نا یہ پیس تو اس میں آ چکا ہے انٹری تو کیا ہے نا اس کے آؤٹپٹ جو ہے نا اے پہ کیا تو اے پہ جب آپ کرنٹ آؤٹپٹ کر لیتا ہے تو یہ ترمو سٹریڈ کو کرنٹ دیتا ہے ابھی ترمو سٹریڈ اندر ڈرام کا جو پریزر کا ٹمپریچر کو چک کر لیں گے کہ وہ ٹمپریچر ابھی کتنا موجود ہے اور ہمیں کتنا ڈی اور یا کتنا ٹمپریچر ہونا کرنا ہے تو یہ جیسے کہ آپ لوگوں نے سٹ کیا ہوگا آپ اپنے احساب سے جیسے کہ کوئی بندہ جو ہے نا مشین کا جو آئس کری میں زیادہ ٹیٹ پسند کرتا ہے کوئی دوڑا نرم پسند کرتا ہے لیکن وہ بات کی بات ہے تو آپ نے ان کا جو جس پہ رکھا اس یہ پھر اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ یہ اندر ڈرام کا جو پریزر ہے اس کی ساب سے کرنٹ دیتا ہے تو چلو اس کو انپوٹ ملی تو پھر یہ آؤٹپوٹ دیا ابھی پریزر میں اندر گرمی ہے اور مطلب ٹمپریچر برابر نہیں ہے اسکریم ریڈی نہیں ہے تو یہ کرنٹ آؤٹپوٹ دے گا آؤٹپوٹ ہمیں دیکھا تو یہ آؤٹپوٹ جو ہے نا یہ تقریباً اس کلر کا ملے گا جیسے کہ ہم اس کا کلر ابھی چینج کریں گے آہ بلو پہ لے کہیں گے یہ ممکن کے ملے گا بلو کلر کا دیئے تو یہ اس کا آؤٹپوٹ ہے آپ نے اور سے دیکھنا ہے کہ یہ ترمو سٹیٹ سے کرنٹ آؤٹپوٹ نکل کے ادھر کنڈکٹر کا جو کوئل ہے اس کے پہنچ چکا ہے جو کوئل ہے اس کو کرنٹ مل گیا 220 تو یہ جو کنڈکٹر ہے یہ آن ہو جاتا ہے آن ہونے کے بعد یہ بجلی یہ بکس کو دیتا ہے بکس میں ریلیو کپیسٹر کے بعد یہ کمپریسر کو بھی دیتا ہے اور ساتھ نے ہم نے ان چیزوں کو بھی کنک کیا ہے جیسے کہ آپ پین ہے اور یہ دوسرا جو نوٹ رچن والے تو ان تین چیزوں کو کرنٹ مل چکا ہے اور یہ آٹو سسٹم پہ ابھی چل رہا ہے کیونکہ یہ ابھی کرنٹ جو ہے نا آپ لوگوں کو میں نے بتایا نا کرنٹ جیسے کہ ہم نے اس سوچ جو ہے نا بٹن ہے جو منوالی سوچ بھی کہا جاتا ہے اور یہ آٹو منوالی سوچ بھی کہا جاتا ہے جسے آپ لوگ جس بٹن سے مشین کو آن کر لیتے ہو تو اس کا دو اپشن ہوتا ہے نا ایک سیڑ بھی گھومتا ہے دوسرا سیڑ بھی اور بیچ میں یہ بند ہو جاتا ہے تو ابھی اس کا جو ایک سیڑ پہ ہم نے کیا آٹو پہ ہے تو ایک آٹو کا مطلب اس کو کرنٹ ڈارک اس کے ترمو سٹیٹ پہ چلا گیا ترمو سٹیٹ سے کرنٹ نکلنے کے بعد ڈارک یہ کنڈکٹر کے اوپر آ چکا ہے اور کنڈکٹر آن ہونے کے بعد یہ کمپریسر چلے گا اور چلے گا کولنگ کرے گا لیکن یہ کرنٹ کون دے رہا ہے ترمو سٹیٹ اور ترمو سٹیٹ کو اندر پریزر کے ساتھ کانیکٹ ہے جب آئیس کریم ادھر تک ٹمپریچر پہنچ چکا ہے تو یہ ادھر سے ایک ویر کو ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کا ہم کہا جاتا ہے کہ یہ آٹو کام کرتا ہے اور چاہیے اس کے بعد یہ منوالی کیسا کام کرتا ہے تو یہ ابھی ہم نے دوسرے سیڈ پہ جو دو نمبر پہ لکھا ہو ہیں منوالی لکھا ہوا ہے تو ہم ادھر سے یہ کنیکشن لیں گے یہ ادھر سے آپ لوگ دیکھ رہا ہو یہ کنیکٹ ہو گیا جو ہمیں اب اس کو بیچ میں کریں گے تو یہ بالکل ڈسکنیکٹ ہو جائے گا سب مشین بند ہو جائے گا اگر ہم دوسرے سیڈ پہ کر لیں گے تو پھر یہ چلے گا لیکن یہ اس کا جو ہے نا ترمو سٹیٹ کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے ہم نے کرنڈ ادھر سے ڈارک دیا تو یہ ڈارک چل رہا ہے اوکے تو ڈارک کا مطلب تو آپ سب سمجھ رہے ہو تو ادھر سے پھر یہ اس کو افسی میں کرنڈ نہیں ملتا بعد آپ لوگوں کو ایک بات ذہن میں آیا ہوگا کہ ابھی جو ہے نا موٹر جیسے کہ توڑے دیم کے بعد چال ہو جاتا ہے وہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو اس کا کنیکشن بھی ادھر سے ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بلو کنیکشن جس نے ہم نے ابھی منوالی اور یہ آٹوپے سسٹم پہ ادھر تک آ جاتا ہے نا تو ادھر سے ہم نے ایک کنیکشن اور لینا ہے یہ بلو ویر جو ہے نا بلو کنیکشن جو ہم نے کیا ویر ڈالا یہ کنڈیکٹر کو کنیک کیا ادھر سے ہم ایک ٹیمر کو کنیکشن دیں گے یہ ٹیمر کا ادھر سے ایک ویر نکال کے اور یہ دوسرا جو ویر تھا اس کے ساتھ کنیک کر لیں گے اوکے یہ ہو گیا کنیکٹر صحیح ہے ابھی یہ جو ہم اس کنڈیکٹر کو کرنڈ ملتا ہے تو اسی تیم میں یہ ٹیمر کو بھی کرنڈ ملے گا ابھی ہم اس کو ٹیمر سے جب ٹیمنگ کے بعد وہ جسے کہ اس کا کرنڈ مل چکا ہے یہ کنڈیکٹر کو تو یہ ڈاریک آن ہو جاتا ہے اور ڈاریک کرنڈ دیتا ہے کمپریسر کو کمپریسر چھالو ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم کنڈیکٹر کو ڈاریک کرنڈ دیں گے تو یہ کنڈیکٹر بھی آن ہو جائے گا موٹر بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو دونوں ایک ٹیم میں سٹارٹ نہیں ہوتا پھر گڑ بڑی آ جاتا ہے اور کرنڈ اتنا مضبوط نہیں تو اس وجہ سے ٹیمر لگایا ہے تو اس کے ساتھ تو جب کرن ملتا ہے تو ٹیمر کو ملتا ہے اور ٹیمر اس کے بعد اس میں ایک منٹ یا دو منٹ کے بعد اس کا جب آؤٹپوٹ نکل کے آتا ہے یہ ادھر سے آؤٹپوٹ نکالیں گے اور اس کا جو ہے نا یہ جو ہے نا کوئل کا کنیکشن ادھر سے کنیک کر لیں گے یہ ہو گیا اس کے ساتھ کنیکٹ اب بھی آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ادھر سے جو آپ لوگوں نے دیکھا کرنٹ ادھر سے ملا اس کنڈیکٹر کو جس کنڈیکٹر کو کرنٹ ملا جیسے کہ آپ سوچ لگاؤ گے اسی ٹیم یہ کنڈیکٹر ان میں بجلی موجود ہوتا ہے لیکن یہ بجلی آگے نہیں بیچتا بجلی اس لیے نہیں بیچتا کہ اس کو سگنل نہیں ملتا اور سگنل اس کو کون دیتا ہے یہ بٹن چیز ہے یہ اگر یہ بٹن ہم آٹو پہ ریکنگے تو پھر یہ اس کا جو کنیکشن ہے بجلی کا تو یہ ادھر ڈارک ادھر سے ترمو سٹیٹ میں چلا جاتا ہے پھر ترمو سٹیٹ کا مرضی ہے اس کو بن کر لیں گے اس کو آن کر لیں گے اگر اس پہ منوالی رکھیں گے تو یہ ڈارک اس کو کرنٹ ملتا ہے کنڈیکٹر کو اور کنڈیکٹر ڈارک اس کمپریسر کو بکس کے بعد کمپریسر سٹارڈ ہو جاتا ہے اور جسے کہ کمپریسر سٹارڈ ہو جاتا ہے تو اسی ٹیم اس کا جو پین موٹر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے وہ پین کا موٹر جو ہے نا وہ بھی سٹارڈ ہو جاتا ہے اور یہ وال جو ہے نا آپ لوگ کو میں پہلے بھی بتایا ابھی پھر میں بتا رہا ہوں میرا مطلب یہ ہے کہ ویڈیو لمبی ہے لیکن آپ لوگ کو کوئی سوال نہیں ہوگا انشاءاللہ کہ ہمیں اس بات میں ادھر سمجھ میں نہیں آئی تو یہ اس کو یہ پین کو اور یہ کمپریسر کو یہ تین چیزوں آپ اور سے دیکھنا ہے یہ تین چیزوں کا جب یہ کنڈیکٹر آنو جاتا ہے تو یہ چالو ہو جاتا ہے اور زیادہ تر یہ ادھر بند سمجھ میں نہیں آجا جو نیا لوگ ہے جو نیا ٹکنیشن یہ ابھی کام سیکھ رہا ہے جو الیکٹرک کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تو یہ ادھر کمپیوز ہو جاتا ہے کہ ادھر کنڈیکٹر کو کرن موجود ہے لیکن یہ ان ہے آوٹپوٹ نہیں دیتا آوٹپوٹ کیوں دیتا کیونکہ اس کو سگنل نہیں ملتا اور جب سگنل مل دیتا ہے تو یہ اندر دباغ دیتا ہے اس کو میگنٹ کر لیتا ہے اس کے بعد یہ اس کا جو اندر پوائنٹ ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے تو آوٹپوٹ نکل کے آ جاتا ہے تو اس کا جو سگنل ہے اس سگنل جو ہے نا یہ بٹن دیتا ہے اور سگنل بھی یہی بجلی ہے کیونکہ یہ بٹن بھی ہے نا یہ بجلی دیتا بھی ہے لیکن یہ کام بھی بجلی پہ کرتا ہے میں آپ لوگ کو کس طریقے سے سمجھ ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں دوسرا اس میں ایک چیز اور باقی رہا آپ لوگ یہ ہی سوچ ہوگے جیسے کہ ہم اینڈل کو مطلب نیچے کر لیں گے تو موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم اینڈل کو اوپر کریں گے تو بند ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹا بکس کو سٹارٹنگ کے ٹیم میں میں آپ کو بولا یہ اس کا اندر سے ان پوٹ میلے لیکن یہ اس کا آوٹپوٹ نہیں ہے آوٹپوٹ جب اس کو جب بھی نکلتا ہے جب یہ ہینڈل کو نیچے کرو گے تو اس کے اندر یہ چھوٹا اس کا سوچ ہے اس کو میں نے پیچر میں نہیں لکھی آیا میں نے حالی ہینڈل کا پیچر لیا لیکن اس میں اندر سوچ ہے تو جیسے کہ آپ ہینڈل کو نیچے کروں گے تو یہ ڈاریک اس کا بھی میں گرین لین لنکالوں گا یہ گرین لین اندر سے نکل کے تو یہ کنڈیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے یہ ادھر سے کنیکشن ہو گیا ایسا تو جب بھی ہینڈل کو آپ لوگ نیچے کرو گے تو اس کو جب ہے نا یہ تو گرین ریٹ کلر جو تھا یہ انپوٹ تھا ادھر بھی انپوٹ موجود ہے نیچے کرو گے تو ڈاریک یہ آوٹ پٹ دے گا گرین کلر کو گرین کلر کے ساتھ میں یہ جو کنڈیکٹر یا ڈاریک سٹارٹ ہو جاتا ہے موٹر آپ کے اس کے پاس ٹیم ایم کی کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ ادھر سے کنیکشن کے غور سے دیکھ لو تو یہ ادھر سے ریٹ کلر یہ پیز ہے پیز اس کو ڈاریک جو ہے نا اس کو مل جاتا ہے تو یہ کنڈیکٹر آن ہو جاتا ہے اور اس میں تو اوپر سے جو ہے نا کرن موجود ہوتا ہے یہ آوٹ پٹ دیتا ہے اور یہ موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی ٹیم جب پھر ہینڈل کو اوپر کر لوگے تو پھر یہ بند ہو جاتا ہے تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے اور یہی اس پہ چلتا ہے جیسے کہ یہ ادھر سے اندھر چھوٹا سا چوچ ہے پھر ادھر سے آپ لوگوں نے جو یہ چھوٹا سا ملٹیج میٹر ہے ممکن مشین میں یہ بھی آپ لوگ کا ہوگا نہیں ہوگا لیکن پھر آپ لوگ بولو گے کہ اس کا کنیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی کنیکشن بہت ایزی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بس یہ اس کا ایک ویر ہے ادھر سے لے لو اس کو ایک ویر سے کنیک کر لو اور بیر دوسرا جو ہے نا یہ ادھر سے اس میں دو ویر ہوتا ہے تو آپ کو یہ اول کا جو پتہ ہے وہ چلے گا کہ اولٹ ابھی کتنا ہے اولٹیج برابر ہے نہیں ہے اور یہ ترمو سٹیٹر کے ساتھ آپ اس کو ارجاز کر سکتے ہو کہ کس وجہ سے کتنا کولنگ چاہیے کتنا نہیں چاہیے ویرنگ میں نے تو کوشش کیا کہ آپ لوگ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا یعنی پتہ نہیں لیکن میں نے کوشش کیا کہ آپ لوگ اچھی طریقے سے اس میں سمجھ میں آ جائے اور آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ اس آئسکریم مشین کے اندر ویرنگ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اب میں نے ایک دوسرا پکچر بھی تیار کر لیا اور ڈائیگرام کا عساب سے جو میں سمجھ گئے آپ لوگ کو اس کو دیکھ لو اس میں ادھر سے زیادہ تر ویرنگ زیادہ ہو گیا تھا تو مقین آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ جاتا تو اس وجہ سے دوسرا بھی ایک پچھر بنایا ہے اور آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ اس پر بھی میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا کہ کوئی آپ لوگ کو کوئی سوال نہ ہو اور آپ لوگ کو اچھی طرق سے سمجھ میں آ جائے تو애نگ پھر میں دوبارہ ایک بار اس پر بات کریں گے اور سٹارٹ کریں گے جیسی کہ یہ ایسکریم مشین کا کنیکشن ہے ادھر سے یہ ہمارا جو بیلی کرنٹ ہے وہ ادھر سے مل جاتا ہے ہمیں دیکھو یہ ادھر سے نیوٹل جو ہے نا یہ نکل کے آیا اس کو بریکر کے ساتھ ٹچ ہویا اور یہ ادھر سے جو نرٹ ریٹن والے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ کر لیا بریکر سے آوٹپوٹ نکل کے کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا کنیکٹر کے ساتھ وہ پوینٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا جو آوٹپٹ پہ کرن دیتا ہے اور دوسرے سید بھی کنیکٹ ہو گیا جو کوئل کہا جاتا ہے کوئل کے ساتھ بھی آپ کو کنیکٹ کرنا ہے جو اس کو سگنل اور چیز پہ وہ کام کرتا ہے صحیح ہے آپ لوگ سگنل سمجھ لو وہی بدل اس کے بعد یہ ٹیمر کے پاس آ گیا ٹیمر کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا کیونکہ ٹیمر بھی اندر جو ٹیمنگ ارجس کر لیتا ہے تو وہ بھی بیجلی پہ چلتا ہے یہ کنڈیکٹر جیسے بیجلی پہ چلتا ہے اور بیجلی آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے اور آن آپ کرتا ہے لیکن آن آپ جو ہے نا وہ بیجلی کے عساب سے کرتا ہے جیسے کہ ہم کوئی بٹن کو آن آپ کرتا ہے تو ہم ہاتھ کے مدد سے بٹن کو پریش کر دیتا ہے اور یہ بٹن آن ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ بریکر ہے ہم اس کو اوپر کریں گے آن ہو جاتا ہے لیکن یہ خود بہت نیچے ہے یا اوپر نہیں ہو جاتا یہ اس کو کچھ نہ کچھ چیز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ یہ کنڈیکٹر ہے یہ اس کو آن آپ کرنے کی آپ ہاتھوں سے نہیں کر سکتے ہاتھوں سے مدد سے کرو گے لیکن اس کو بیجلی کے مدد سے ہونے چاہے گا بیجلی اس کو آناپ کر لیتا ہے اس کے بعد یہ نیوٹل اس کے ٹیمر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا پھر اس کو کنیکٹر کے پاس کنیکٹ ہو گیا اس کے بعد جو کویلک ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا صحیح نیوٹل کا جو ہے نا یہ سب کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا HASکا کام حتم ہو گیا ابھی پیس کی بات آجاتی ہے پیس تو یہ جیسے جرح آجاتا ہے یہ امرجنسی جو سوچ ہے نا اس کو جب ہی بھی آپ PUSH کر رہا طرح اُز ہی ٹیم میںِ سٹاپ ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے صحیحے اس سے آؤٹپٹ نکل کے آجاتا ہے ہم بریکر کو بریکر سے آؤٹپٹ نکل کے آتا ہے بریکر کو ہی تریقہ کار ہے بریکر کو سیڈ میں آجاتا ہے لیکن یہ سیڈ میں اس کے بعد یہ ادھر سے جمبر دیا اور جمبر کے ساتھ یہ دوسرا کنڈیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور ہینڈل کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا اور ادھر کے جو آٹو سوچ ہے نا جسے کہ Two lowering کو کہا جاتا ہے ہے تو اس کے ساتھ کے بیچو بیچ میں کنیکٹ ہوگی اس کے بعد یہ کام ہتم ہو گئی ابھی ہم اس کو جو سوچ کا کنیکشن ہے ہم اس کو کس طریقے سے کریں گے سوچ کو ہم نے منیولی پہ مطلب رکھ لیا تو منیول پہ جو ہم کنیکٹ کر لیں گے تو یہ کنیکٹر کو ڈارک آن کر لیتا ہے اور ٹیمر کو کرن دیتا ہے ٹیمر کے بعد ٹیمر ختم ہو جاتا ہے تو ٹیمنگ ٹیمر اس کے بعد ٹیمر آن ہو جاتا ہے اور اس کنڈیکٹر کو کرن دیتا ہے تو اس کے وجہ سے موٹر پھر تھوڑی دیر بعد چال ہو جاتا ہے اور جو ہینڈل کے ساتھ بھی ادھر سے ہم نے پیس کو لیا تھا اور اس میں دو چھوٹا سا سوچ ہوتا ہے ہم ہینڈل کو نیچہ کر دیتا ہے تو سوچ پس ہو جاتا ہے اور یہ آن ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ادھر سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ڈائریک سٹارٹ ہو جاتا ہے موٹر سہی ہے اس کے بعد یہ آ جاتا ہے آٹھو پہ سسٹم پہ کس طرق سے چلتا ہے ہم دوسری سیڈ پہ یہ بٹن کو گمائیں گے تو یہ آٹھو پہ چل جاتا ہے تو یہ کرن جو ہے نا یہ پیس جو ہے نا ادھر سے کٹ کر لیتا ہے اور دوسری سیڈ پہ سٹارٹ کر لیتا ہے تو پیس جو ہے نا یہ ادھر ڈاریک ترمو سٹیڈ پہ آ جاتا ہے اور ترمو سٹیڈ جو ہے نا اندر ڈرام کے ترمو ٹامپریچر کو اچھے کرنے کے بعد نکل کے آ جاتا ہے واپس ادھر سے یہ بریکر کو اور یہ کنڈیکٹر کو اور ڈیمر کو جو ٹیمر توڑی دیر رکھے اس کے بعد موٹر سٹارٹ کرے اور کنڈیکٹر ڈاریک اس موٹر اور کمپریسر کو سٹارٹ کر لیے کمپریسر کے ساتھ میں ایک پین اور یہ جو دوسرا نوٹری ٹرن والے یہ اسی ٹیم سٹارٹ اور آن اپ ہو جاتا ہے جیسے کمپریسر آن اپ ہوتا ہے اسی ٹیم میں یہ دونوں چیز بھی آن اپ ہوتا ہے صحیح یہ چھوٹے سے بکس ہوتا ہے اس میں کپیسٹر ہوتا ہے ریلی ہوتا ہے اس کا کنیکشن نہیں سمجھ رہا اس کے بعد ہم الگ ویڈیو بنائیں گے لیکن آپ لوگ ان کا پکچر لے لیے اپنے ساتھ رکھ لیے اور ویڈیو کو پورا واج کر لیے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی الیکٹریشن کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگوں نے میں اتنا آسانی کے ساتھ اتنا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا کہ ویڈیو بہت لمبی ہوگی زیادہ بھئی لوگ ہسے گا اور یہ بتائے گا کہ یہ کونسا پیلم دیکھ رہے ہم لوگ لیکن یہ کیا کریں گے جسے کہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانا پڑے گا تو ویڈیو لازم لمبی ہو جاتی ہے آپ لوگ کو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر سچ میں اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کسی کوئی چیز میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور بتائیے ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم اور ریٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے یا کوئی چیز ہے اس کا کنکشن یا ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ سمجھ میں نہیں آتا تو پلیز ہمیں بتائیے ہم اس پر بھی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بنائیں گے چینل پہ نئے ہو تو پلیز کنجوز ہی نہ کریں اس کو سسکرائب کرنا کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے لیے اس سے بھی اچھے ویڈیو لگے سب آپ لوگ کو معلوم میں اس ویڈیو پر کتنا محنت لگتا ہے اور آپ لوگ ایک کلک سے کچھ نہیں جاتا لیکن ادھر ہمارا جو ہے نا بہت ہوشی ملتا ہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا حیال رکھنا اور یہ اس کا پکچر اپنے ساتھ رکھ لینا تو انشاءاللہ آپ لوگ کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا حیال رکھنا بائے بائے